اسلام علیکم ملک آرف یہ گراری چینج کی ہے یہ چیکر ٹیمنگ کی اب اس میں کیا مسئلہ ہے یہ بہت ڈھیلی ہے ایک تو اس کا بوش ڈھیل ہے دوسرا اس نے بلیڈ بنایا ہوئے ہیں اور کچرے بھی نکلے ہوئے ہیں یہ چیکر کافی ڈھیلی ہے بہت ڈھیلی ہے اور اس کا بوش نہیں لگوانا چاہیے بلکل کبھی بھی لگا اور نہیں چلتا وہ گھوم جاتا ہے صحیح فکس سائز نہیں ہوتا ہے یہ کبار سے نیو ٹریکٹروں میں سے نکلی ہوئی گراریاں اور ساف ساف گراریاں مل جاتی ہیں اب یہ دیکھ بلکل ذریف لے لگا اور دوسرا یہ ڈھیلی کیوں ہوتی ہے کیا وجہ جب اس کی تھرس واشل امو ڈھیلی ہوتی ہے تو کلچ کے ساتھ کرنک آگے پیچھے ہوتی ہے آگے پیچھے ہونے کے ساتھ یہ مسئلہ تھا ہے پھر اس میں جب آگے ہوتی ہے اور پیچھے ہوتی ہے اس کو ٹیڑھ کرتی رہتی ہے ورنہ یہ پانچ مارڈل ہے پچانوے میں وہی لگی ہے ٹھیک تھی ٹھیک ہے نور پانچ مارڈل کی ستم ہو گئی تبدیل ہو گئی ایک تو بوش ہو دوسرا اس کی یہ ڈندے اب چیک کرنے کالا کالے کچھرے یہ بلکل ساف نہیں ہے اور دونوں سائیڈ پہ ایسے کچھرے نکلے ہوئے ہیں اور بلیڈ اوپر ایسے ہاتھ لگاؤ گے نا محسوس ہوگا محسوس ہوگا اب اس کیوں پر لگا یہ بلکل برابر برابر ہے نا بلین ہے اس میں کوئی بلیڈ نہیں ہے کوئی ہاتھ نہیں کٹتے ہیں لیکن اس جگہ پہ ہاتھ کٹتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے کرنک والی اور یہ جنون جو ہے نا بڑی اچھی ہوتی ہے تو یہ بعد میں کوئی بزشی اگر دال دیں نا نہیں چل دیует دال دنا ختم ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے ابھی اس کی سلیبیں ڈال دی ہیں ٹھیک ہے تو ابھی جناب اس کا کیا کرنا ہے کہ ٹیمانگ کو فٹ کرنا ہے پھر جناب پسٹن ڈالنے ہیں اور چیانر دے یہ پسٹن ہے اور جناب eruption ڈال دیئے ہیں ابھی اس کا جناب چوتھا پسٹن ڈالنے والے ہیں یہ پسٹن ہے اور جنابنا یہ انجین سے نکلے ہوئے ہیں پہلے بھی بتایا تھا کہ انجین سے نکلے ہوئے اور جین ون کا جناب دیکھ لو موریں وغیرہ ماشاءاللہ پسٹن چیک کرو اے ون زیرو پسٹن ہے کوئی کالے نشان یا کوئی کسی قسم کا یہ معمولی سٹارٹ کر کے چیک کی ہے اس سے زیادہ نہیں سوچیں اس بار یہ بھی لگا کر دیکھتے ہیں علاقی وہ بھی ڈبے بے ہیں ان پر نا یوکرین کی موریں لگی ہوئی ہیں اور یہ تو ماشاءاللہ کمپنی کی چیز ہے گرنٹ ہے اس کے رنگ ہے نا بہت نرم رنگ ہے چیک کر ہارڈ نہیں ہے جو ہے نا ایٹی ایس کی وہ رنگ بہت ہارڈ ہے ماشاءاللہ چیک کرو ارے کیسے کمپنی کی موریں لگی ہوئی ہیں چار رنگ والے تین والے نہیں ٹھیک ہے مادل میں بھی کسی میں چار رنگ آئے ہیں اور کسی میں تین رنگ آئے ہیں تو اب اس کو جناب نہ انسٹال کر کے پھر مزید آپ کو چیک کرو آئے ہیں انجن پھٹ ہو گیا انجن آج پھٹا ہو اچھا ماشاءاللہ بھی تھوڑا سا کام ہے انجن کا چیمر بغیرہ لگا دی ہے اوپر صرف اس کی پہسری لگانے کور بغیرہ لگانے ہیں ماشاءاللہ زبردست جناب بہترین بن گیا اچھا رنگ سلیپ پسٹن گجن پن مکمل اور ٹیمنگ کی گراری بہت سارا خرچہ ہوتا ہے امان کی دکت ہوتی ہے تھوڑا بہت ابھی جیسے کھولا تھا اور جناب نا شروع سے پتہ نہیں چلے بعد میں گیر کی باڑی کا پتہ چلا مانگوانے پھر کافی نا دن لائے ہیں یہ ایک پائپ ہے ایک بھائی پوچھ رہا تھا کہ اس پائپ کے نیچے ایک ٹی ہوتی ہے اس کا کیا مقصد ہوتا ہے جو کمپنی کا جینون پیپ آیا ہے جینین پیپ کمپنی کا اس کے نیچے کوئی پرانے مادل کے نیچے یہ کابلہ وغیرہ نہیں ہے اور یہ بعد میں جو دیسی پائپ آتے ہیں ہو سکتا ہے نیو مادل کے نیچے بھی لگا ہو لیکن یہ کس لیے لگاتے ہیں یہ اضافی آئل نکالنے کے لیے اگر کوئی آپ کے پاس اضافی اس کی ہے نا اسمبلی اس کو آئل دینا ہے تو یہاں سے اس کا آئل نکال سکتے ہو کوئی اور کنیکشن کرنا چاہتے ہو ویسے اس میں کہیں بھی اس طرح کا یوز نہیں ہوتا ہے کہ یہاں سے نکال کے کوئی انجین میں لگا دیں کوئی گیئر میں نہیں ایسے نہیں ہے یہ دوبارہ بعد میں ہی لگائے جاتے ہیں دیسی پائپ کے اون پر ہوتا ہے ٹھیک ہے جینین پائپ جو ہیں وہ سیدھے سے اون پر چلا جاتا ہے اور بہت اچھے والا پائپ ہوتا ہے تھوڑا اس سے موٹے ہی ہوتا ہے پرانے مادل کا تو یہ جو ہے نا یہ کوئی کام نہیں آتی ہے آپ نے یہاں سے آئل لینا ہے نکالنا ہے ٹھیک ہوگے آپ نے نکال لیا پھر یہاں سے بند کون کرے گا اسمبلی تو لے رہی ہے آئل نا ایسا نہیں ہے کہ اسمبلی میں آگے بند ہے اور آپ نیچے سے نکال لیں کیا خیال ہے پھر اون پر والا کنیکشن بند کروگے پھر سے نیچے نکالوگے ورنہ اس میں کوئی ایسا کنیکشن نہیں ہے کہ آپ جنابنا پائپ لگا کے اور کسی اور چیز کو ریزر کو آئل دینا ہے تو ریزر کو آئل یہاں سے نہیں دے سکتے ہو کیوں نہیں دے سکتے کہ اون پر آئل جا رہا ہے اگر آدھا لینا ہے تو پھر آدھا لے سکتے ہو ورنہ ریزر کی ٹیئیں یہاں پہ لگائی جاتی ہیں یا سٹیرنگ پہ لگائی جاتی ہیں ٹھیک ہے نا یہ کوئی سمجھو اس کا مقصد نہیں ہے اس میں نکس ہوتے ہیں ایک فٹنگ کرنی ہم سمجھ گئے کب سے کہ کمپنی کی یہ فٹنگ ہے ہم نے بھی وہی فٹنگ کرنی ہے ایک مسئلہ آ گیا حال تلاش کرنا نا وہ بہت مشکل ہے جیس انجینئر نے بنایا ہے اس کو بھی لاؤ وہ بھی تھوڑا سا ہل جائے گا کیونکہ اس نے تو زیرو نیا ایک دھانچہ دیا ہے اب اس میں آ گیا نکس نکس کو تلاش کرنا ہے تو اس میں مشکل ہے مشکل ہے وقت لگے گا کارگاری میزے کو پہتے ہیں ہاں تو یہ مسئلے ہوتے ہیں کہ ان میں نکس تو آگے سے پیچھے تک ہوتے ہیں سب نکالنے ہیں تو ان پر وقت ہی لگتا ہے خرچہ ہی لگتا ہے جھگاڑ ہم نہیں لگاتے ہیں کہ ایک چیز ویلڈ کر کے نا ہم بھیجوا دیں کہ بھائی ماشاءاللہ اکی ہے نہیں چار دن کے بعد اس نے پیرانا ہے کیا خیال ہے تو اس کو صحیح سے ریڈی کرو چاہے جیسے ہی کرو اگر ایک چیز ایک بار چلتی ہے نا تو اس کو چلاو اگر نہیں چلتی ہے دیکھ لیا کہ یار پتہ ہے اس چیز نے نہیں چلنا ہے اور وہ بندہ کر سکتا ہے جو خود ڈریور ہے اور تو میرے ساتھ تھا نا سٹیرنگ پہ کتنی محنت کی راؤڈ پہ ہر پانچ دس کلومیٹر بعد سٹاپ کیا اور سٹیرنگ کی چینج کر دی سیٹنگ کیا خیال ہے اس کے ایجیسٹمنٹ چینج کر دیئے تو ہمیں بہت پتہ چلا کہ یہ کون سی جگہ پہ کنٹرول ہوتا ہے کیا کام کرتا ہے تو وہیں پہ ہم نے جو سیٹنگ کی نا آج ماشاءاللہ وہی کام آ رہی ہے اور چیک نہ بھی کرے نا انشاءاللہ تو سٹیرنگ کی اور یہ پرابلم چھوٹے موٹے جو ہوتے ہیں یہ انشاءاللہ ختم ہی ہو جائیں اس پہ ہے شک کیا کرے گی لیک کرے گی کیا لو ایک بار دیکھتے ہیں یہ دیکھنا بڑی آسان ہے آزاد ہے اس میں لگتا ہے کوئی سیل پکڑی نہیں رہی کیا خیال ہے کیونکہ پرانی ہے پتہ نہیں ہو سکتا ہے جینین تو نہیں ہے یہ کوئی لکھا ہے اے بی اے ٹھیک ہے لیکن یہ جو چیز ہے نا یہ ہو سکتا ہے یہ جینین ہو اس طرح سے تو شاید لیکن جینین نہیں ہوگی نہیں ہوگی نا لگتا نہیں ہے اس طرح کی دوبارہ ہی آتی ہے یہ نپل لگی ہوئی یہ قابلے لگی ہوئے تو آرے فیس کے بعد انشاءاللہ جال دی یہ کام ہم نہ ختم کرنے والے ہیں کیوں ختم کرنے والے ہیں پیچھے بڑے کام پڑے ہیں جو آپ کو دکھانے اور سمجھانے ہیں کیا خیال ہے ہاں جی اور جو بھائی ہمارے فیس بک پہ ہیں نا پیج پر ہیں تو ان کو ریکویسٹ ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل پہ آ جاؤ تو میں نے دو تین دن ویڈیو اپلوڈ نہیں کی کیونکہ میرے پاس اتنا ڈیٹا ہی نہیں تھا اتنا وقت ہی نہیں تھا تھک گئے تھے کام کر کر کے یوٹیوب پہ ہمیں نا کچھ انکم ملتی ہے تو اس لیے نا اس پہ ویڈیو روزانہ سے ڈیلی سے لگانا ہماری مجبوری ہے اور جو ہے فیس بک وہیں پہ ہماری کوئی ارننگ انکم نہیں ہوتی ہے تو جو بھائی فیس بک پہ ڈیلی ویڈیو دیکھتے ہیں ان کو ریکویسٹ ہے کہ یوٹیوب پہ آ جاؤ یوٹیوب پہ ہم ڈیلی ویڈیو ڈالتے ہیں مس نہیں کرتے ہیں ہاں جی تو فیس بک پہ مس ہو جاتی ہیں کیونکہ ہم اس پہ زیادہ توجہ نہیں دیتے ہیں زیادہ توجہ جو ہے ہمارا چینل شروع سے بنایا تھا اور ابھی تک انشاءاللہ اس پہ بہت ساری انفرمیشن ہے کم از کم یارہ سو ویڈیو ہے یارہ سو نمبر میں نکال چکا ہوں ہے جیسے پہلے وہ سنگر نکالتے تھے والیم نکالتے تھے تو اسی طرح سے یارہ سو والیم میں رہے وہ سب آپ سن سکتے ہو مزہ لے سکتے ہو کوئی آپ کو فیک نظر نہیں آئے گا ہم اریجنل چیز ریال چیز کو شیئر کریں ٹھیک ہے جی ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کرنا چینل پہ نیوگو سبسکرائب کرنا اللہ حافظ